اسلام علیکم میں ہوں شاگل اور آپ دیکھ رہی ہیں سنگاپوری سٹیچنگ سینٹر آج کی ویڈیو پر ہم بزاری پائپنگ جو ہم چوک دامن پر یوز کرتے ہیں اسے نیک لائن پر لگائیں گے یعنی اپنے گلے پر لگائیں گے سب سے پہلے میں چھوٹا سا گلہ کٹ دیا ہے اب یہ چیپی پوکرم کی پٹی ہے جو ایک ہی چوڑی ہے اور تقریباً چودہ انچ لمبی ہے آپ اپنی پسند کے مطابق بارائیں یا دل سینچ لمبی بھی رکھ سکتے ہیں اسے بلکل سینٹر میں چپکا لیا ہے اور گول گلہ میں نے پہلے اس لئے کٹنگ کیا تھا کیونکہ میں نے لگانا ہے بین وہ بھی فلیٹ بین تو بین لگانے سے پہلے ہمیں گلہ کٹنگ کرنا پڑتا ہے اور گلے کے نیچے بھی میں نے چیپی پوکرم کو چپکا لیا ہے ہم سب سے پہلے سینٹر بنائیں گے اپنی شرٹ کا اچھے سے تاکہ جب ہم کٹ لگائیں تو وہ بلکل سینٹر میں ہو ادھر ادھر نہیں ہلے بہت سارے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے سینٹر میں چیپی پوکرم تھوڑا سا ہل جاتا ہے اور جب ہم کٹ لگاتے ہیں تو وہ سینٹر میں نہیں رہتا تو اگر چیپی پوکرم ہل بھی کیا ہے تو آپ نے یہ والا طریقہ آزمان ہے آپ نے شرٹ کا سینٹر کرنا ہے اور وہاں پہ کریز کے اوپر اوپر آپ نے چوک کو پھیر دینا ہے تاکہ بلکل پرفیکٹ قسم کا سینٹر تیار ہو جائے تو سینٹر تیار کرنے کے لیے یہ ٹیپ آپ لازمی یوز کی جائے گا اس سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہیں رہتا اب جب آپ اس کو کٹنگ کریں گے تو بلکل سینٹر میں کٹنگ ہوگا اور کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہوئی ہوگی بلکل بھی سائیڈ پر نہیں گیا ہوگا اب چودہ انچ لمبی میں نے پٹی رکھی تھی تو تیرہ انچ میں میں نے شان لگاؤں گی ایک انچ ہم نے لازمی نیچے چھوڑ دینا ہے ایکسٹرا بلکل چودہ انچ تک جا کے کٹنا نہیں ہے ایک انچ اپی بکرم کو چھوڑ دینا ہے اور باقی تیرہ انچ پر ہم نے کٹ لگا لینا ہے بہت صفائی کے ساتھ بلکل سیدھا کٹ آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں اپنی کٹ لگا لیا ہم نے اور بلکل سٹریٹ ہے کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں لگا تیرہ میڑا نہیں ہوا اب یہ بزاری پائپنگ ہے ہم نے آدھا انچ اوپر کے لیے اور آدھا نیچے کے لیے سلائی کا مارجن چھوڑ کر پائپنگ کو کٹ کر لینا ہے یعنی تیرہ انچ کا اگر کٹ ہے تو چودہ انچ کی ہم پائپنگ کو کٹ کریں گے اور دو پیس میں نے لے لیے چودہ انچ کے اور اس میں سے ہم ڈوری کھنچ کر نکال دیں گے ہمیں ڈوری والی پائپنگ نہیں چاہیے ہمیں ڈوری کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ایکسٹرا ڈوری ہے یہ ہمارے لیے ہم اس کو نکال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے ڈوری کھنچ کر نکال دی اب یہ پائپنگ بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس کپڑے کی پائپنگ ہوتی ہے دو پٹیاں ہوتی ہیں کپڑے کی تو سیم یہ بھی دو پٹیاں ہمارے پاس موجود ہیں جو سائٹ سے بلکہ سیلی بھی ہوئی ہیں ہمیں پیر کے سلائی لگانے کی ضرورت نہیں رہی یہ پائپنگ ہے اس کے جو سیدھا حصہ ہے اس کے اوپر ہم شرٹ کو رکھیں گے اور اس کے بعد ہم پائپنگ لگائیں گے میں جو پائپنگ کا سائز رکھنے والی ہوں وہ ایک پیر ہے یعنی کہ ایک پیر کی چوڑی پائپنگ ہم لگائیں گے اور اب ہم نے ایک پیر کے سلائی لگاتے جانا ہے بہت صفائی کے ساتھ آپ ایک پیر کے سلائی لگائیں ایک پیر کی یہ بہت پرفیکٹ پائپنگ بنتی ہے بری پائپنگ اس کی اچھی نہیں لگتی ہمیشہ چوڑی پائپنگ پٹی والی نومہ پائپنگ اچھی لگتی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک اس کو ٹرائے نہیں کیا تو اس ویڈیو کے بعد لازمی ٹرائے کیجئے گا چونک دون کے ساتھ آپ آدھا گز پائپنگ ایکسٹرا لے لیں نیک لائن کے لئے تاکہ آپ یہ والی پائپنگ ٹرائے کر سکیں یہاں پہ میرا اینڈ ہو رہا ہے تو میں نے وہاں پہ نشان لگا لیا ہے کہ کارڈر تک یہ اینڈ جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں آگے رک جاؤں گی بلکل جہاں پہ کٹ ہے اس کے برابر میں رک جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لازمی سلائی کو پکا بھی کرنا ہے پکا اس لے کرنا ہے تاکہ وہ ادھڑے نہیں اور جب ہم پائپنگ بنائیں تو وہ بہت صفائی کے ساتھ بن جائے اب یہ ہم نے دوسرا حصہ لے لینا ہے پائپنگ کا اور یہ نیچے رکھنا ہے آدھا انچ نیچے لے کے جانا ہے آپ نے تاکہ جب ہم فولڈ کریں پائپنگ کو تو وہ صفائی کے ساتھ ہو جائے اب بلکل جو ہمارا کٹ کا اینڈ تھا وہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے اور ہم نے ایک پیر کی سلائی لگانا سٹارٹ کر دیا ہے یہ یہ جاری ہے سلائی جاری ہے ایک پیر کی سلائی لگانا تو بہت آسان کام ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہاتھ نہیں ہلتا دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں سلائی لگ گئی ہماری اور یہ کٹ تک بلکل برابر ہماری سلائی آئی ہیں نہ ایک پوائنٹ بھی ہم نے اوپر نیچے نہیں ہونے دیا ورنہ بلکل بھی صفائی نہیں آتی جب بھی ایک ٹانکہ اوپر یا نیچے ہو جاتا ہے بلکل صفائی نہیں آتی تو آپ نے بلکل کٹ کے برابر رکھنا ہے اب آپ نے اپنی پائپنگ کو بلکل ٹائیٹ سا کر کے پیچھے کرتے جانے ہے اور سلائی کنارے کی لگاتے جانے ہے پائپنگ کے اوپر سلائی لگانی ہے ساتھ ساتھ نہیں لگانی اوپر سلائی لگانے سے بہت زیادہ پیاری پائپنگ کا ٹچ آتا ہے بلکل ایسے پٹی نوما لگتی ہے جیسے ہم نے کوئی پٹی اوپر رہ کر لگائی ہوئی ہے پائپنگ والا ٹچ تو آتا ہی نہیں ہے بہت خوبصورت لوگ لگتی ہے تو اپنی میچنگ دھاگا لینے ہے اسے پائپنگ لگانی ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم فولڈ کریں گے جو آدھا ہے جو ہم نے ایکسٹرہ رکھا تھا اوپر کو فولڈ کریں گے یہ اندر چلا جائے گا اور یہ ایسے ہم نے پائپنگ کے لئے تیار کر لیا اب ہم جب کنارے کے سلائی لگائیں گے تو اس کے اوپر سے گزر کے جائیں گے یعنی کہ پائپنگ کے اوپر بھی ہر حال میں سلائی آنی چاہیے دیکھیں ہم نے دوسری سائیڈ کا بھی ایسے ہی فولڈ کر لیا ہے تاکہ ہم جب اینڈ پہ آئیں تو ہمیں آسانی ہو تو یہ دیکھیں ہم نے کنارے کے سلائی لگاتے لگاتے آئیں ہیں پائپنگ کے اوپر ہی رہنا ہے ہم نے نیچے کپڑے پر نہیں اترنا اور یہ ہم نے ادھر آگئے اور اب واپس جائیں گے ہم نے اپنے پوری پائپنگ اسی طرح کمپلیٹ کرنی ہے کہ کنارے کے سلائی لگاتے جانا ہے کنارے کے سلائی آپ نے نیٹ لگانی ہے نیچے نہیں کپڑے سے اترنا چاہیے سلائی کو یا بہت زیادہ پائپنگ کے اوپر سائیڈ پہ نہیں ہونا چاہیے ہلنا نہیں چاہیے سلائی کو نیر سے سلائی آپ نے لگاتے جانا ہے لگاتے جانا ہے اور یہ ہماری پٹی نوما پائپنگ سلٹ پائپنگ بھی کہتے ہیں اس کو موٹی پائپنگ چوڑی پائپنگ کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں ہماری پائپنگ تیار ہو گئی ہے اب ہم نے تین ہی چوڑا کپڑا لینا ہے جسے ڈبل کریں گے تو وہ ڈیڑھ انچ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آپ نے سیدھا کپڑا لینا ہے نہیں ہے سیدھا کپڑا تو آپ آڑا بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک پٹی نوما لے لی ہم نے اس کو فولڈ کیا اور اپنے پاس سمبھال کے رکھ لیا اب ہم نے گلہ بند کرنا ہے یہ کیونکہ اس فلیٹ نیک بین تھا تو اس کے لئے دو انچ کا کٹ بھی کافی ہے لیکن اگر آپ نورمل بین بنانا چاہیں گی تو اس کے لئے آپ کو ساڑھے پانچ انچ کا کٹ رکھنا پڑے گا فلیٹ بین کے لئے دو انچ کا کٹ کافی ہے لیکن اگر آپ نورمل بین بنائیں گی تو اس کے لئے ساڑھے پانچ انچ کا کٹ رکھنا ہے ورنہ گلہ نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں پٹی کے اوپر ہم نے رکھتے جانا ہے پائپنگ کو اور بند کرتے جانا ہے ہم نے اپنا گلہ کلوز کرنا ہے اگر گلہ کلوز نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ تو یہ دیکھیں ہم نے کپڑا رکھ اس کو پکا پکا بند کر دینا ہے جتنا کٹ رکھنا تھا ہم رکھ چکے ہیں فلیٹ بین گول گلے کے اندر لگتا ہے تو کافی بڑا ہوتا ہے تو اس لئے ایزی لی گلہ آ جاتا ہے ہمارے سر سے گزر جاتا ہے لیکن جو نورمل بین ہوتا ہے اس میں سے گلہ گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہم ساڑھے پانچ انچ کا کٹ رکھتے ہیں اور اس میں آپ نے بلکل نہیں گھبرانا بارڈی وارا نظر نہیں آتی جسم کا حصہ نظر کوئی بھی حصہ نظر نہیں آتا بہت اچھا لگتا ہے گلہ میرے چینل پر موجود ہے تو آپ چاہیں تو میرے سیاں کا وزٹ کر سکتے ہیں لیکن انڈ سکرین پر بھی آپ کو نیک ڈیزائن مل جائے گا تو آپ چاہیں تو وہ وہاں سے ویڈیو کا وزٹ کر سکتے ہیں اپنے پیر کے سلائی تو لازمی لگانی ہے یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے ہمارا گلہ کمپلیٹ ہو گیا امید ہے آپ نے اگر ابھی تک یہ گلہ ٹرائی نہیں کیا تو اس ویڈیو کے بعد آپ لازمی ٹرائے کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اللہ حافظ